اعوذ باللہ بن شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کے سری میں ہشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک وطالہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک وطالہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں وارش کے طرح برسائیں آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زنگی عطا فرمائے آپ کی زنگی کی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو مسیدتوں کو ختم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ آج کے دن کا یعنی کہ چوبیس سفر کے دن کا آج کے دن کا وظیفہ اور عمل شیئر کروں گی تو یہ وظیفہ ہارسٹور پر رزق کے لیے ہے اس کے علاوہ آج میں آپ کے ساتھ ایسے پانچ کام شیئر کروں گی کہ جس کے کرنے سے آپ کا رزق کبھی بھی کم نہیں ہوگا اور یہ اس کے علاوہ آج کے دن کا ایک خاص امجر وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ آپ نے نمازِ اثر کے فوراً بھات ضرور کرنا ہے تو رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی تقسیم کا احتیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے ایک منظم ذابطے کی مطابق اللہ تعالیٰ اپنی تمام محلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے چاہے وہ زمین پر چلنے اورنگنے والے جاندار ہوں یا زمین کی طریقیوں میں بسنے والے جاندار یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھولتا جیسے کہ صورت ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے اور وہ جسے چاہے رزق دیتا ہے چنانچہ اگر کسی کو روزی کم ملے اور سیرے سے ہی نہ ملے تو اس آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رزق کم ملنے یا بالکل نہ ملنے میں اس کا کرم اور کوئی حکمت پشیدہ ہے اور رزق میں جو کمی پیشی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے جانب سے ہوتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے کہ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کے کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہے کم دیتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور ان کے احوال کو دیکھتا ہے مگر یہ بات یہاں یاد رہے کہ زمین میں کمی نہ تو اللہ کی نرازگی کی دلیل ہے اور نہ تو رزق میں زیادتی اللہ کی رزا کے دلیل مگر یہ تو امتحان اور ازمائش کے طور پر ہوتا ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ گناہ دار کے رزق میں وسط ہوتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک اور فرما بردار کے رزق میں تنگی ہوتی ہے اس قرآنی آیت میں روشنی جان لینے کے بعد رزق میں ہشحالی تنگی لانے کا تنہا مالک اللہ تعالی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں تو ان پانچ چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ تقوی احتیار کرنا یعنی کہ اللہ تعالی سے ڈرنا تقوی اللہ تعالی کے احکام پر عمل اور ممنوع چیزوں سے استناب کرنے کا نام ہے تو تقوی ان اموار سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے جیسے کہ صورت طلاق میں ارشاد باری ہے کہ جو اللہ تعالی سے ڈڑے گا اللہ تعالی اس کے لیے راہ نکال لے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا اسی طرح صورت ہیڑا میں اللہ تعالی نے فرمایا اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی احتیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا اس لیے ہم نے ان کی کمائی میں برکت نہیں ڈالی بلکہ کفائت ہے یعنی کہ ضرورت کے وقت کافی ہو جانا تو دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کسرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا شکار ہے تو دوسری چیز ہے کہ عبادت میں انہماک یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ کے حشو اور حضو کا پاس رکھنا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمیشہ کے لیے دل اور دماغ میں حاضر ہے حدیث میں ہے کہ حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم میری عبادت میں منہمک رہو اور میں تمہارے دل غنہ سے بر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کروں گا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کسٹت مشغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسٹت سے توبہ استغفار کریں قرآن میں کئی جگہ توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے تو صورت نو میں حضرت نو کا کول نکل کیا گیا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پر خوب بارش برسائے گا تمہیں مال اور اولاد کی فراوانی بخشے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور نہرے جاری کرے گا تو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باقصرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشارتی انائک کرتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا کرتے ہیں کہ جس کا اس کے ذہن اور گمان میں گزر تک نہیں ہوتا تو توبہ استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے جیسے کہ صورت ابراہیم میں ارشاد باری طالع ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا اگر تم شکر نہیں کرو گے یعنی کہ کفرانے نعمت کرو گے تو پھر عذاب بہت صحت ہوگا تو جو چوتھا کام ہے وہ آپ نے اللہ کا شکر کرنا ہے اور پانچمہ کام آپ نے صدقہ حرات کرنا ہے اس کے بارے میں ارشاد باری ہے کہ جو کوئی چیز بھی تم حرچ کرتے ہو تو وہی اس کا عوض دیتا ہے اور وہی بہترین روزی دینے والا ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ صدقہ دے کر رب سے تجارت کر لو صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا تو یہ تھی وہ پانچ چیزیں جن کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو شخص یہ پانچ کام کرے گا اس کا رزق کبھی بھی کم نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ اب میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گی جو آپ نے نمازی اثر کے فوراں بات کرنا ہے تو آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا رزاکو یا فتاہو یا رزاکو یا فتاہو آپ کا ورد کرنا ہے اولا ہی آپ نے درود پاک پڑنا ہے درود پاک پڑنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے حصوصی دعا مانگنی ہے رزق کے لئے دعا مانگیں رزق کے لئے دعا مانگیں مال و دولت کے لئے دعا مانگیں جو بھی آپ جائز دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اتا کرے گا تو یہ ایک مختصر اور آسان عمل ہے اس لئے آج کے دن اس عمل کو نمازی اثر کے فوراں بات لازم کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو انشاءاللہ پھر کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو